اور ہمارے ساتھ اس فقط موجود ہیں جناب فرزند علی صاحب جن کا تعلق امامیہ یوت آرگنائزیشن کے ساتھ ہے اور اکثر لوگوں یہاں پر بات کرتے ہیں درگاہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن کچھ تشنگی رہی رہتی کیونکہ جب درگاہ آلیا نجفہ ہند کا ذکراتا ہے تو راجو دادا کی مزار کا بھی ذکراتا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے تاریخ کے حوالے سے جانتے ہیں فرزند علی صاحب سے دراصل یہ ایک ریلیجیس پیلیس ہے اور یہاں بہت سارے لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور بلا تفریق مذہب و ملت اپنی مراد پاتے ہیں لیکن موضوع سخن یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں تو یہاں سے کیا پاتے ہیں پہلی بات یہاں درگاہ نہیں ہے بلکہ درگاہ منصوب کی گئی ہے حضرت علیہ علیہ السلام سے جوگی رمپورہ نجفہ ہند کے نام سے یہ واقع ہے نجیب عباس سے بارہ کلومیٹر کی دوری پر ہندوستان کے قریے قریے سے یہاں لوگ آتے ہیں اپنی مرادیں پاتے ہیں اور چار سو سال پرانی یہ سب سے مضبوط تاریخ ہے اور یہ ایک موزے کی شکل میں دنیا میں نمائخ ہوئی جہاں ہم کھڑے رہے ہیں یہ سید راجو کا مزار ہے اور سید راجو نام کے تاریخ میں بہت سے لوگ گزرے ہیں تاریخ ہندوستان میں اور تاریخ فقہ جعفریہ میں یہ جو سید راجو ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ شاہ جہاں کے دور کے اندر بہت مخلص انسان تھے اور شاہ جہاں کے لشکر کی نمائندگی کرتے تھے خواہ و دکن کی طرف خروج کرے یا خواہ و راجستان کی طرف خروج کرے لہذا ایک بہت زیادہ محذب اور بہت شریف انسان تھے اور شاہ جہاں کے لشکر میں حکومت شاہی میں ان کا ایک بڑا مقام تھا برحال وقت گزرتا گیا پیڑیاں در پیڑیاں بدلتی گئیں شاہ جہاں کے بعد میں جو اختلاف ہو ہم اس اختلاف میں نہیں جاتے لیکن ہمیں یہ بتانا ہے کہ سید راجو کا مزار جو ہے یہاں پر کس طریق سے وجود میں آیا شاہ جہاں کے قید میں جانے کے بعد جب زینت مسنت پر اس کا نافرمان بیٹا اور انگزے بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے حکم یہ سادر کیا کہ ان کے جتنے بھی معاوین اور مددگار ہیں لہذا ان کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں برحال یہ ان کے معاوین اور مددگار تھے ان کی حکومت کا ایک رکن تھے اور سید راجو کی گرفتاری کا حکم سادر کر دیا گیا برحال سید راجو کو جب دکن سے واپسی میں یہ خبر ملی کہ ایسے ایسے ان کو محل میں قید کر لیا گیا ہے شاہ جہاں کو انہوں نے اپنے قرابت داری میں نجیب الدولہ کو اسی وقت اطلاع فرمائی نجیب الدولہ یہاں نجیب آباد کے رجوارے میں سے ایک تھے اور لکھنو کی شاہی کے ایک حصے تھے اور لہذا ان کے حکم پر سید راجو یہاں پر آئے اور سید راجو کو حفاظت سے پوری طریقے سے نجیب الدولہ نے یا جوگرمپوری کے اندر بھیجوا دیا لہذا ان کا تقوی پرزگاری بہت زیادہ تھا بہت زیادہ متقی تھے لہذا میں اگر ان کو اس دور کا عالم نہ کہوں تو کچھ کم نہ ہوگا کیونکہ حضرت علی ان سے بنفس نفیس خود ملنے آئے تھے چودہ سو سال کی تاریخ میں بڑے بڑے شہنشاہ گزرے بڑے بڑے سکولر گزرے بڑے بڑے وائز بینظیر گزرے لیکن حضرت علی بنفس نفیس کسی سے ملنے کے لیے نہیں آئے دو لوگ ایسے گزرتے ہیں کہ جن سے ملاقات کی گئی ہے اہل بیت کی طرف سے ایک قاضی نوراللہ شوستری جن کو شہزادی بزت الرسول فاطمت الزہران نے اپنا بیٹا کہا یا اس کے بعد میں حضرت علی سید راجو سے ملنے کے لیے آئے یہ دو لوگوں کا الحمدللہ ہمیں کردار ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فقہ جعفریہ کے اہم رکن تھے اور اس دور کے ولی فقی تھے احقاق الحق کی زد میں آ کر کے نوراللہ شوستری کا جو ہے نادہانی قتل ہوا ان کی شہادت پر بی بی آئیں لہذا سید راجو نے یہاں پر آنے کے بعد میں حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لمحہ یاد کیا ان سے مناجات کرتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے بہرحال یہ دور دور طلق یہاں پر کچھ نہیں تھا یہاں بند تھے اور بند کی کیفیت کا اندازہ آپ ایسے لگا لیں کہ بند کے اندر اگر ایک سوئی بھی گر جائے تو اس کی قدم و طلق آواز ہوتی ہے کیوں اتنا یہاں پر سکوت تھا یہاں پر لہذا ایسے بند میں آ کر کہ انہوں نے حضرت علیہ السلام کو یاد کیا اور صبحوں کو وہ یہاں آ جاتے تھے بند کے اندر جہاں کھڑے ہیں یہ پورا حصہ جنگلات میں تبیل تھا اور لہذا جو گرمپوری کا یہاں وجود تھا وہ یہاں سے آ جایا کرتے تھے اور مناجات دعائیں حضرت علیہ السلام کو یاد کرتے تھے اور رات کا وقت ہوتا تھا اور وہ چلے جاتے تھے لہذا جل سے بعد جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اور پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ایک وقت وہ آیا کہ ان کے نالے نے زمین سے اٹھ کر آسمان کا ایسا سفر کیا کہ عشق تھا فتنہ گر سرکش و چانات میرا اور آسمہ چیر گیا نالہ بے باک میرا عشق کی منزل وہ تھی کہ یہاں پر سید راجو نہیں تھے بلکہ ایک نابینہ انسان اس کو کچھ لوگوں نے تاریخ میں برہمن لکھا ہے وہ یہاں پر چروہا جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھاس چر رہا تھا چروہا گھاس کھوڑ رہا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر پتے کار رہا تھا برحال وہ ایک نابینہ برہمن تھا سید راجو جوگرم پوری میں تھے یک یک اس کے تانوں میں ایک آواز آئی کہ اس نے دیکھا کہ پتے ہل رہے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی مذکورہ بیان میں آپ کو بتایا کہ بن کا کیا کیفیت ہوتی ہے وہ گھبرا سا گیا اور اس نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی وہ سمجھا کہ شاید کے اورنگزیب کے لشکر نے خروج کر دیا ہے لیکن وہ ٹھیرا رہا وہ گیا نہیں آنے والا بہت ہی سبقاموز طریقے سے دھیرے سے گھوڑے سے اترا اور اترنے کے بعد میں اس سے پوچھا کہ سید راجو کہاں ہیں تو انہوں نے کہا وہ تو اپنے گھر پہ ہیں کہا کہ جاؤ ان سے جا کر کہ کہہ دو کہ جسے تم دن رات یاد کرتے ہو اپنے نالوں میں فریادوں میں فغاؤں میں آج وہ شخص تم سے ملنے کے لیے آیا ہے لہٰذا اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ کس کو یاد کرتے ہیں لیکن اس نے فوراں فلودی کہا کہ میں کیسے ان کو بلا سکتا ہوں جبکہ میری آنکھیں نہیں ہیں لہٰذا سرکار عامل المومنی حضرت علیہ السلام نے اپنا لعابِ دہن اس کے چشمِ اتھر پر لگایا لہٰذا اس کی بصیرت آ گئی اسے جیسے ہی اس کی آنکھیں آئیں وہ خوشی خوشی دوڑا کا ہوا سید راجو کے پاس گیا اور جاگر کو ان کو اطلاع فرمائی کہ اسی وقت چلیے جس کو آپ دن رات یاد کرتے ہیں آج وہ شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے وہ جیسے ہی وہاں سے چلے ان کے ساتھ میں وہاں کے رہنے والے ان کے چاہنے والے بھی چلے بہت سارے لوگ چلے لہذا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ کو حضرت علیہ السلام نے ایک موجز نمہ بنایا اور انہیں بنانا تھا وہ جیسے ہی سب کے سب مجمعہ یہاں پر آیا کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جس شہسوار پر وہ آئے تھے وہ اس پر باوفا تو یہاں موجود نہیں ہے لیکن اس کا کف جو ہے وہاں پڑا ہوا ہے لہذا انڈیکیشنز کے طور پر نشانی کے طور پر اس کے کھر جو تھے اس ریت میں اس مٹی میں جم گئے تھے اسی جگہ پر کچھ دنوں کے بعد میں تشت سے اسے ڈھک دیا گیا اور رات کو بشارت دی گئی لہذا اہلہ بیعت جو ہوتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو جب کوئی بات پہنچاتے ہیں تو ان کو خواب میں آ کر کے بشارت دیتے ہیں اور ایسے ہی چاہنے والے ہوتے ہیں تو اس بشارت کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنا لیتے ہیں اور سید راجو نے ایسے ہی کیا ان کو بشارت یہ دی گئی کہ ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے لیکن آپ سے ملقات نہ ہو سکی لیکن ہمارا پیغام یہ ہے ہمارا میسیج یہ ہے اب جو سب سے امپورڈنٹ بات ہے میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں ہمارا میسیج یہ ہے ہمارا پیغام یہ ہے کہ یہاں سے ایک چشمہ جاری ہوگا اس چشمے سے پانی نکلے گا اور وہ پانی لوگوں کے لیے شفا بنے گا لہذا وہ پانی کی جگہ پر آپ جو ہیں ایک چشمہ بنوا دیں یعنی کہ ایک کواں بنوا دیں اور اس سے جو پانی نکلے ہمارے نام سے منصوب کر دیں ایک روزہ تعمیر کرا دیں ہمارے لیے لہذا اسی جگہ سے چونہ بھی نکلا اسی جگہ سے پانی بھی نکلا اور پھر امام علی مقام علیہ السلام کے نام سے یہ درگاہ آلیہ نجفہنگ جو کی رمپورہ جو ہے آباد ہوئی لیکن سید راجو کے توصل سے میرے پاس موتبر تاریخ نہیں ہے لیکن میں نے سینہ در سینہ لوگوں سے سنا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سب سے یہی کہا گیا ہے کہ میرے روزے پر آنے سے پہلے سید راجو کے روزے پر پہلے آنا جن کے توصل سے یہ موجزہ وجود میں آیا لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس صدقے دل سے اگر مرادیں آپ لاتے ہیں تو پوری بھی ہوتی ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو ہرگز ہرگز مردہ قرار نہ دو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں اور لوگ یہاں آتے ہیں اپنی مرادیں پاتے ہیں لہذا وہ گزرتا گیا روزہ تعمیر ہوا اور پانی کی جو بات ہے جسے میں نے بتایا کہ پانی یہاں سے برامد ہوا اور پانی سے درگا بھی بنی لیکن حقیقت بات میں یہ نکل کر گیا ہے کہ وہ پانی پانی نہ تھا بلکہ وہ شیعانِ حیدرِ قرار کے لیے نہیں بلکہ عالمِ انسانیت کے لیے یہاں کا پانی جو ہے شفا بن گیا اب یہ حیات بن گیا یہاں لوگ ترہا ترہا کے امراض میں مبتلا آتے رہے اور یہاں سے شفا پاتے رہے کوئی کسی مرض میں کوئی کسی مرض میں کسی نے پانی پیکر کے اپنے آپ کو ٹھیک کیا کسی نے یہاں کی مٹی کو اپنے جسم پہ بطور شفا دوامل کے اپنے آپ کو ٹھیک کیا اور آج یہی وجہ ہے کہ یہاں پر دودھ درست سے لوگ آئے اور آنے کے بعد میں شفا پاتے گئے اور الحمدللہ یہاں سے شفا پا کے آج لوگ جا رہے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں الحمدللہ ابوزر صاحب گراف ایجنسی کے بانی سربراہ کا کہ انہوں نے الحمدللہ مختصر وقت میں یہاں کے حالات پر روشن ڈالی یہاں پر ایک کتاب بھی چھپی تھی بہت دن پہلے ہندوستانی درگاہ اس میں اس کا ذکر بھی تھا لیکن اتنی تفصیلات اس میں نہیں تھی لہذا ہم لوگوں نے اس سلسلے میں کئی دن سے یہ پلاننگ تھی کہ یہاں کے بارے میں ایک انٹرویو چھوٹا سا لوگوں تک پہنچے اور اس کے زیادہ سے زیادہ ویوز بنے اور لوگ سمجھیں کہ سید راجیو کا اپنٹس اتنا کیا ہے یہاں پر جو یہاں پر ان کے نام کا پتھر تک موجود نہیں ہے لیکن صحیح معنی میں یہ بات بالکل حق ہے کہ آپ جو ہے سادات کے گھرانے سے تھے خسین علی خان جو ہیں ان کے بہت چاہنے والوں میں سے تھے اور شاہی میں آپ کا بہت اثر اور رسوخ تھا الحمدللہ اور وہ یہاں پر واقع ہوئے حضرت علیہ السلام کو ان سے بہت عقیدت تھی لہذا وہ آپ سے ملنے ہائے وہ موجزہ ہوا اور یہاں کا پانی جو ہے لوگوں کے لیے باعث شفا بن گیا اور آج لوگ دور درست سے آ رہے ہیں اور اپنی مرادے بھی پا رہے ہیں اور پانی کے ذریعے سے انہیں شفا بھی پہنچ رہی ہے لہذا اس شیر کے ساتھ بھی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں لہذا ان کے سلسلے میں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کاروان بنتا گیا و السلام و آخر دانا ان الحمدللہ رب العالمين